نمسکر دوستو سواگت ہے آپ کا سٹاڈی بھی ساگر یوٹیوب چنل پر دوستو ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ایک نئے ویڈیو میں آپ کا سواگت کرتا ہوں دوستو آج کس ویڈیو کا جو ٹاپک ہونے والا ہے دوستو یہ آپ کے کچھ سمائنی پہدارتوں کے پی ایچ مان دوستو ریلوی کے ایزام میں دوستو پی ایچ مان سے ریلیٹیڈ پرسن دیکھنے کو ملتے ہیں جیسے کہ کبھی کبھی دودھ کا پی ایچ مان پوچھ لیا جاتا ہے لار کا پی ایچ بھیلو پوچھ لیا جاتا ہے بلڑ کا پی ایچ بھیلو پوچھ لیا جاتا ہے تو اس ویڈیو میں اسی سارے جو سمائنی پہدارت ہیں اس کے پی ایچ بھیلو کے بارے میں پڑھنے والا ہیں تو دوستو اگر آپ اس چنل پر پہلی بار بیجیٹ کی ہیں تو اسی طرح کے دوستو ریلوے سے ریلیٹر ٹاپک پڑھنے کے لیے آپ اس چینل کو ضروری سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی نوٹیفیکشن بیل پر کلک کر ریشن کر دیں تاکہ آپ کو اپ ڈیٹ صحیح سمیہ پر ملتا رہے گا تو سلی دوستو اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو جو پہلا پہدار تھے آپ کا سودزل دوستو سودزل کا جو پی ایچ بیلیو ہے یہ آپ کا دوستو ساتھ ہے اسی طرح دوستو سرکا سرکا کا جو پی ایچ بیلیو ہے دوستو یہ آپ کا 2.5 سے 3.4 کے بیچ میں رہتا ہے نیکس ہے دوستو سراب سراب کا جو پی ایچ بیلیو ہے دوستو یہ آپ کا 2.8 سے 3.8 کے بیچ میں رہتا ہے اور دودھ کا جو پی ایچ بیلیو ہے دوستو یہ آپ کا 6.4 سے 6.6 کے بیچ رہتا ہے نیکس ہے دوستو سمودری جل سمودری جل کا جو پی ایچ بیلیو ہوتا ہے 8.4 ہوتا ہے سمودھری جل کا pH value کیا کتنا ہوتا ہے دوستو تو یہ 8.4 ہوتا ہے اور جو منوسیوں کا لار ہے دوستو یہ منوسیوں کے لار کا pH value اگر پوچھا جاتا ہے تو اس کا کتنا ہوتا ہے 6.5 سے 7.5 کے بیچ میں ہوتا ہے دوستو یورین منوسیوں کا یورین کا جو pH value ہوتا ہے دوستو یہ آپ کا 4.8 سے 8.4 کے بیچ میں ہوتا ہے اور دوستو بلیڈ منوسیوں کا جو رکت کا pH value پوچھا جاتا ہے تو رکت کا کتنا ہوتا ہے دوستو تو 7.4 ہوتا ہے اور اسی طرح نیمو کے رس کا pH value یہ آپ کا 2.2 سے 2.4 کے بیچ میں رہتا ہے تو دوستوں یہ کچھ سامانی پندار تھے اور اس سے related جو اس کے pH value ہوتے ہیں دوستوں اس سے railway کے exam میں دیکھنے کو اس سے پرسن ملتے ہیں دوستوں اگر آپ کو ویڈیو اسی طرح کے چھوٹی چھوٹی ویڈیو پسند آ رہے ہوں گے تو آپ اس ویڈیو کو ضروری لائنگ کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں ویڈیو کو انتے تک دیکھنے کے لئے دوستوں آپ کا بہت بہت دھانیواد